موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہدرم ساتھیوں امید ہے کہ آپ خیر سے ہوں گے انشاءاللہ اسباب جنت سیریز سے ایک تیسرا ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور آج ہم ایک دوسرے سبب کی بات کریں گے ایک ایسا عمل تو انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے یہ عمل بہت پیارا ہے لیکن یہ ایک عمل نہیں ہے شرعی تمز میں یعنی شرعی استلاحات میں اسلامی جمنالوجی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو لفظ ایک ہوتا ہے لیکن ان کی معانی بہت زیادہ ہوتے ہیں ان میں ایک لفظ اخلاق یعنی کیریکٹر آپ کہتے ہیں تو بظاہر لگتا ہے ایک اخلاق کی بات ہو رہی لیکن اس کے اندر ایک پورا سمندر ہے اسی طریقے سے دوسرا لفظ جو آج کامانا ٹاپک ہے وہ ہے تقوی تقوی ایک ایسی شہن جو انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے لیکن یاد رکھیں کنڈیشنز امید یاد رکھیں ایمان ہونا چاہیے اخلاص ہونا چاہیے شرق نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر اور کسی بھی قسم کا جو دکھاوا یہ چیز نہیں ہوگی تو انشاءاللہ 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 یہ عمل ہمیں جنت میں لے جائے گا تقوی کے بارے میں تو اللہ رب العزن نے قرآن مقدس میں جا بجا وعدہ کیا ہے کہ متقین جنت میں جائیں گے ان المتقین فی جنات وعیو یہ جو آیت ہے نا یہ قرآن مقدس میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ اتنی جگہ آئی ہے کہ بے شک پرہیزگار لوگ جونا جنت میں بھی جائیں گے ان کے لئے نہر روا ہوں گی ان کے لئے بے شمار جونا نعمت جنت میں انتظار کر رہی ہے اور اس جنت کے مثال جو اللہ صرف پرہیزگاروں کو دینے والا ہے وہ ایک ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہر روا ہوں گی نہر کس چیز کی اللہ فرماتا ہے نہر ہوگی خالص پانی کی نہر ہوگی خالص دودھ کی اور ایسا دودھ جو کبھی نہ پھڑتا ہوگا دودھ آمدر پر کچھ دیر کے بعد پھڑ جاتا ہے اس کا مزائقہ تبدیل نہیں ہوگا نہر شراب کی کہ جسے وہ پیتے ہوں گے نہر شہد کی کہ جس کا زائقہ بہت اچھا ہوگا میرے عزیز ساتھیوں یہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے متقین کے لئے اور آخری آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ رب العزیز شاہد فرماتا ہے دوڑو آپ دوڑو اس جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف جو اللہ تعالی نے پریپیر کی ہے کس کے لئے متقین صرف صرف پریزگاروں کے لئے لہذا تقوی اختیار کریں اب تقوی ایک بہت بڑا لفظ ہے اس کو سمجھنا ہے تو میں آپ کو میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے تقوی کے اسباب کے حوالے سے انگلیش میں ہے Aspects of Tقوی میرے چینل پر آپ وہ دیکھ لیں اور اس کے علاوہ تقوی کے اسباب کے حوالے سے اردو میں ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ صورت البقرہ کی آیت نمبر 174 کی تلاوت کریں انشاءاللہ الرحمن سولہ Aspects of Tقوی آپ کے سامنے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو نیک و صالح بنائیں والدن کا خیال لکھیں نمازوں کی ہر حال میں پابندی کریں اہلِ بیتِ اطہار اور صحابہ اکرام کی محبت اور تعظیم کو اپنے دل میں جگہ دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ